انڈیپنڈنٹ اردو کی کرونا راؤنڈ اپ میں خوش حمدید میں ہوں اظہار اللہ خیبر پختنخواہ سے خیبر پختنخواہ میں اب تک سرکاری اداد و شمار کے مطابق پندرہ سو اکتالیس کرونا کے مضبط کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اگر اداد و شمار کو دیکھا جائے تو خیبر پختنخواہ میں اموات کی شراب باقی دیگر صوبوں سے سب سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود تیس مارچ کے بعد لگ ڈاؤن میں جو نرمی کا اعلان کیا گیا ہے تو بازاروں میں اور مارکٹس میں معمول کے مطابق جو رش ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک اہم موضوع ہے رمضان کا مہینہ خیبر پختنخواہ کے کچھ ازلامیں آج سے پہلا روزہ ہے اور باقی پاکستان میں کل سے رمضان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو پوری پاکستان میں اور خیبر پختنخواہ میں بھی یہی موضوع ذریعہ بحث ہے کہ آیا تراویہ کیلئے عموماً یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں نمازیوں کا رش زیادہ ہوتا ہے علماء کی جانب سے اور حکومت کی درمیان جو متفقہ ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نمازیوں کے درمیان چیف ایٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا مساجد کو ڈیسنفیٹ کیا جائے گا کالین وغیرہ نہیں بچائے جائیں گے لیکن مساجد میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ابھی تک وہ چیف ایٹ کے فاصلے کیلئے کوئی انتظامات دیکھنے کو نہیں مل رہے ہم نے تجزیہ کار جو مذہبی معاملات پر نظر رکھتے ہیں سبک سید سے ہم نے وعد کی ہے کہ وہ اس موضوع پر کیا کہتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے علماء اکرام کا جو نکتہ نظر سامنے آیا ہے وہ پوری دنیا کے علماء سے یک سر مختلف ہے امام کعبہ سے مختلف ہے امام مسجد نبوی سے مختلف ہے امام مسجد اقصہ سے مختلف ہے سعودی عرب ایران ترکی ملائشیا کے علماء اکرام سے مختلف ہے پوری دنیا میں علماء اکرام کا یہ نکتہ نظر سامنے نہیں آیا جو پاکستان میں علماء اکرام کا سامنے آ رہا ہے اس کی میرے نزدیک دو وجوہات اور بھی ہیں سب سے پہلی وجہ تو ایکانومی کا ایشو ہے اور دوسری وجہ انفلیونس کا ایشو ہے پاکستان کے جو مدارس ہیں وہ ان میں لوگ بڑی تعداد میں صدقہ خیرات زکاة اور بہت سے پیسے دیتے ہیں جن کی وجہ سے مدارس کا انتظام اور انسرام کیا جاتا ہے اور دوسری جانب جو ممبر ہے اس سے علماء اکرام طاقت کشید کرتے ہیں اور یہاں سے وہ اپنی فین فالونگ بھی بناتے ہیں اور لوگوں کے اندر اپنا اثر و سوخ بھی پیدا کرتے ہیں اور پھر جب ان کی ایکانومی پر اور ان کے انفلیونس کو آپ چیننج کریں گے تو پھر وہاں پر علماء اکرام حکومت کے خلاف ڈٹ کر باہر آ جاتے ہیں سبک سید انڈپینڈنٹ اردو کی ساتھ بات کر رہے تھے ایک اور اہم موضوع ٹیسٹنگ کے حوالے سے زیری بحث ہے خیبر پختنخواہ میں کہ خیبر پختنخواہ میں دیگر سبک کی مقابلے میں سب سے کم ٹیسٹ ہو رہے ہیں تین سو پچھتر پر میلین کے حساب سے ابھی تک ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن خیبر پختنخواہ کے وزیر سہت تیمور سلیم جگلہ کے مطابق سرکاری لیپ جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی تحت کام کر رہا ہے اور اب ہم نے ان کے مطابق حیط آباد میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں اور سوات میں بھی لیبارٹویس قائم کیے اور کچھ نجی ہسپتالوں کے ساتھ بھی انہوں نے بات کیے اور ان کا دعویٰ ہے کہ آئندہ ہفتوں تک ہم ٹیسٹنگ کیپسٹی جو ہے وہ دو ہزار تک بڑھائیں گے موسیقی